سلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میریمہ کچن اور یہ ہم نے نہیں منگوایا ہے صبح صبح ناشتہ پڑیاں چیک کرو جی اے دیکھو نیچے پریٹ پڑی ہوئی تھی اس میں رہنے دو اس میں رہنے دو اے دیکھو جی پر یہ پڑیاں ہیں ہلویا کلر چیک کریں یہ ان کے اچاری یالو ہیں اور یہ ہم نے ڈی بی میں چنے ڈالے ہیں یہ ان کا پتیسہ ہے اور یہ ہم بیٹھ کے میٹ بچھا کے سارے کرنے لگے ہیں جی صبح کا ناشتہ آج ہیں تو سی بھی کر لو ناشتہ اور بس بسم اللہ کریں گے شروع کریں گے اور پھر گھر کے کام بچوں کو پڑھائی بھی ہے بچوں کا بیزی بیزی دے ہیں تو انشاءاللہ چلیں بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ناشتہ کے بعد اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میریمہ کچن تو یہ دیکھیں جی آج کچن میں کیا کیا ہے تھی وڈے کھروڑے بنن جا رہے ہیں پیاز میں نے کٹ لیا ہے یہ جنجر گارلک کی پیسٹ ہے جنجر گارلک اور یہ دو چھوٹے چھوٹے پائی جی ہے تھی وڈے پائنے پر سائز میں یہ چھوٹے تھے تو یہ ہم نے بنوالی جو جلدی کو کھو جائیں گے ٹرماٹر ہیں اور انگی ہم نے ضرور ٹو ٹیبل سپون اف اویل ڈالا پیاز لے کریں گے ہم اور ہم اس کو جی کریں گے ہلکا گوڈن براؤن جب آج کھوڈے ہیں رات کو ہوئی تھا جی یہاں سکتیز بارش اب بکاتے نے پُتر دیکھ رولے پکا چلیں بناتے ہیں پھر تو بنیں گے جی آج ہی شہرہ تو ریسپی جو ہے اس اس پھولو کیجے گا میں دو پیاز دیئے تھے دو پیاز کو بری گری کاٹی ہیا دو چھوٹے टماتر کو کٹیا کئی لوگ ڈالنا نہیں پسند کرتے وہ صرف دہی ایڈ کرتے ہیں اور کہیں دہی اینڈی ٹیمارٹر دونوں نہیں ایڈ کرتے ہیں خالی پیاز اور ادھرک لسن میں جو ہے پائے بنتے ہیں تو باس آہی کو کریں گے ہلکا گولڈن براؤن سالس کا نام کال بات پاہ دے جام آنگے اور یہ بناتے جائیں گے تو چلیں جی جب تک یہ ہوتے ہیں گولڈن براؤن میں دوسری ڈرائی سپائسے جو ہیں وہ پرپیر کر لوں یہ رہی جی سپائسیز ہے سوکا دھنیا ہے 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر جو ہے سلائٹلی لیس دن 1.5 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے چلی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اور ہلدی سلائٹلی لیس دن 1 ٹی سپون تو یہ جی سپائسیز ہیں ڈرائی جو کے ہم نے آج کھروڑے پا کرے نیتے جی یہ ان کی انگیریڈینس ہے پیاس کو جی زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا ایتنا ہی کرنا ہے اب ہم نے جو جنجر گارلکی پیسٹ ہی ہماری 1 ٹی سپون جنجر 1 ٹی سپون گارلک وہ آر کریں گے اور اس کو اس کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے سکائیں گے دو تین مینٹ پکانا ہے میڈیا ماس پہ اور اس کے بعد ہم نے آر کرنا ہے جی پائے آئے پائے کھائیں آئے مل بیٹھ کے پائے کھائیں پائے کھائیں اس کو پریں گے جی بس دو تین مینٹ پکائیں گے اور ملتے ہیں آپ کو تھوڑ دیر میں انشاءاللہ جب ایسا ہو جائے سارا اچھی طریقے سے مکس لیں گے ہم پائے اور پائے جو ہے ایڈ کریں گے جب اس میں لہرمان رہیں گے میڈا دکھو جی پائیاں دیا کتنا اچھا تک کس نے کھاٹا ہوا ہے میڈا دکھو جی زبردست پائے اور ان کو میں پکاؤں گی اب اس مسالے کے ساتھ دو تین مینٹ ہمیں اس کو ایسا ہی پکانا ہے یہ دیکھو دو تین مینٹ پکاتے ہیں اس کو ایسا ہی ہم نے ایڈ کرنی ہے ہم نے ایڈ کر دینا ہے یہ ساری ہنڈیا میں جائیں گے اسی کے ساتھ میں نے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کھو جی ٹی مارٹر یہ بھی اور اب جو ہے اس کو اکسی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے پکانا ہے مزید جو ہے تین چار مینٹ پائیوں کی جی خوب ہو چکی ہے بنائی اب جو ہیں ہم پانی اس کے اندر ایڈ کریں گے اور پانی اتنا ایڈ کرنا ہے کہ ان کو آدھا گھنٹہ لگے گا ویٹ پورے آدھا گھنٹے میں تو میں نے آدھے سے زیادہ جو ہے اس میں پانی ایڈ ہم نے کرنا ہے پورے شروع پر آدھے سے زیادہ بھرا ہونا چاہیے یہ ہے لو جی دیکھیں کتنا میں نے پانی ایڈ کیا ہے ابھی میں اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ہم نے ویٹ لگانا ہے تو آج دیکھیں روٹیاں نہ لکھان دیاں ابلیاں چاہاں ملانا لکھان دیاں یہاں نان کے ساتھ کھاتے ہیں کس جس کے ساتھ کھائیں گے تو جی ہم نے اس کو لگا دینا ہے پریشر ہافن آور کے لئے ملیں گے آپ کو ہافن آور کے بعد انشاءاللہ اور میں آئی ہوں جی باہر ہنڈیاں کو پریشر لگا کے باہر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کوئی ہویا ہے کوئی اکڑی شاٹر ہونڈے ہی جی یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے اور یہاں سے ساری گلی جیس صبح دھوئی گئے یہ ایسا نہ صفائی کر رہی ہے ساسترہ ہو گیا ہے والا پاسا بارشتے رات کو بڑی مٹی وغیر آئی تھی اب ہی ہو رہی ہے جی صفائی اور ہم جاتے ہیں اب اندر کی صفائی گھر کی کرتے ہیں یہ رہا جی میرا توفہ میں ابھی ابھی بس کچن میں اببو جی بٹے سیب کھا رہا ہے دیکھو جی اببو نہیں 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 مجھے سیب نہیں پسند آتا سیب نہیں پسند آتا کیا پسند آتا ہے آپ کو آمب آمب آمبو کا سیزن نہیں ہے یہ میری بیٹی نے جی مجھے لاکے دیں ہیں ایلنگس کہتے ہیں ماما یہ لیں تو اے دیکھو جی سارے ایلنگس کے ساتھ نیکلس تھا نیکلس کے در گیا ہے نیکلس تلجا پیا ہے اور یہ ہے جی نیکلس یہ دیکھیں بڑی پریٹی نیکلس ہے یہ والا آپ کو آہا کر رائے ہو میں میں کوئی ہوں ہم 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 نیکلس اے دیکھیں اس دون ہوں آپ کو آیا جاں آپ کو آیا جاں لن دیئے خرید دیئے ہم 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 سیو کھا رہے ہیں بیٹھ کے ماشاءاللہ اور ہم چلو جی میں ٹرائے کر کے دیکھوں گی کون سچی لگتی ہیں پائے ہو چکے ہیں زبردست تیار ہے دیکھو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اور اب ہم کریں گے گانش کئی لوگ دھنیا ڈالتے ہیں کئی نہیں ڈالتے ہم وہ ہیں جو دھنیا ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہم نے ایڈ کر دیا اور ہم دھنیا سے جی رونک آ جاتی ہے میں کنی ماری تام دستے ہیں ہنڈیا کا سنگھار ہنڈیا کا زیورات ہنڈیا کا میک اپ ہے دھنیا اور یہ رہے جی ہمارے پائیں پائیں آئیں کھائیں اور پھر کھا پی کے سو جائیں ٹھیک ہے آرام فرمائیں زبردست پائیں تیار ہے ریسپی ایس ڈیس فولو کریے گا ابھی میں ہلکا سا سوکا دھنیا ڈالوں گی ہاف ٹی سپون اور اس کو ہم نے بس ڈھک کر بند کر رکھ دینا ہے چھولا بند ہی ہے تو جی پکت یہ اب ایسے ہی ہم جب آپ کھائیں گے روٹی کے ساتھ ہی ہیں چاولوں کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ہاں پہ جی کھڑوڑوں کے بعد پکرا ہے جی تماتر والا پاسٹا تماتر کی جو ہے سوس والا پاسٹا بنے گا اس میں میں نے ون ٹی سپون جنجر ون ٹی سپون گارلک کو ہم نے جو ہے ہلکا ہلکا گورڈن براؤن پہلے کر لینا ہے چکن ہم نے ایڈ کر لی ہے اب میں چکن کو جی جو ہے تین چار منٹ ہم نے خوب پکانا ہے اور اس کے بعد خوشک مسادہ جات ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ ہم نے جی ایڈ کرنے ہیں اور آپ نے لینا ہے چھے ٹماتر لارج سائز کے ان کو فان بھی چوپ کر لیں فان بھی چوپ جی مین کے بریگ بریگ تو یہ دیکھیں بس اب ہم اس کو پکائیں گے تین چار منٹ اور ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تھوڑی جیر میں یہ رہے جی ہمارے خوشک مسالہ جات جس میں میں نے ہاف ہاف ٹیبل سپون دی ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہے چلی پاودر ہلدی کٹی ہوئی لال مرچ نمک کالی مرچ اینڈ سرکا دنیا تو یہ ہم نے سارے لوازمات جو ہے یہ دیکھیں چیکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تو یہ بسم اللہ بڑھ کے انشاءاللہ یہ سارے لوازمات ہم نے اس میں ایڈ کر کے تو اس کو اب ہم پکائیں گے تین چار منٹ پکانا ہے ہم نے مزید اب اس کو مسالے کے ساتھ اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے جی فائنلی چوپٹ جو ہیں ٹومیٹوز اس میں ایڈ کریں گے ہم یہ رہے جی ٹیماتر فائنلی چوپٹ ٹیماتر ہیں اور یہ اس میں میں نے اکھا جنے اور ایڈا بڑھ جی سرنا نے اس میں مرچیں کٹی ہیں یہ ہاں ہم نے تین چار منٹ پکا لیا اب یہ جب چھے ٹیماتر سے ایڈا بڑھ جی یہ ایڈ کریں گے اس میں اور اس کو اب میں اچھی طرح سے پکاؤں گی جب تک ٹیماتر جی ان کی اچھی طرح پیسٹ نہیں ٹیماتر کی بن جاتی ٹیماتر جو ہیں جی سنا ہاں ہاں سہی ہے سنا سہی ہے ٹیماتر کی اچھے طرح پیسٹ نہیں بن جاتی اور یہ بھول نہیں جاتے اچھے طریقے سے تو ایسے اس کو میں اب ڈھککن دے گے اس کو ہم تیز آنچ پر پکنے دیں گے یہاں پہ سنا کاٹ لیا جی بندگو بھی ہے دیکھو جی چو جانی ہے پاسٹے میں چلو جی بس سیئی ہوگا سنا بس کنو چھانی میں ڈال کے دھولو پہ جی پاسٹے کا پانی اوبلنا چروع ہو چکا ہے تو ہم پاسٹہ سارا جمعہ نیاز کریں گے پاسٹے کو جی اب ہم ابال لیں گے نمک میں ڈالا ہے اس میں ون ٹی سپون اور اب آپ کو سوردے ہاں دکھاتے ہیں چکن کی یہ رہا چکن دیکھیں پکر ہے میں نے اس کو ڈکڑ دیکھ رکھ دیا ہوا تھا اب چمچ پھلاتے جلاتے ہیں دیکھیں ٹماٹر جو ہیں گھل مل جائیں گے سارے ان کی نائس آج کریم ہی ڈالیں نہیں آج کریم والا نہیں بنانا آج ہم ٹماٹروں والا بنے گا ٹماٹروں والا اچھا کریم نہ ہوتا ٹماٹر پی ڈال سکتے ہیں یس سنا میں نے کہا تھا کریم صرف کر لیٹا ہے نہیں نہیں پاسٹہ بڑے طریقوں سے بنتا ہے کوئی ایک طریقہ تھوڑی ہے جیسے چاولوں کو کتنی ڈشیز ہوتی ہیں مٹھے چاول بریانی پلاو کابلی پلاو چنے والے چاول علو والے چاول مٹرہ والے چاول سبزی والے چاول بیو چاول سادہ چاول آپ نے بگا نہیں برا دیا ہے اور اسی طرح پاسٹے میں بڑے براتی ہے کریمی پاسٹہ، وچبڑی پاسٹہ، چکین پاسٹہ، میٹ پاسٹہ کباب والا پاسٹہ، کفتے والا پاسٹہ لورے، کراچی، فیساباد ہاں جی یہ لے اس کو اب ہم پکائیں گے اور اس کی بنائی کریں گے یہاں جی سبزیاں بند کو بھی ہے گاچرے ہیں اور بیل پیپر شملا مرچ یہ اس میں ایڈ کریں گے ہم کٹھا سارا یہ سارے لوازمات جو ہیں اب چکین میں ہم ایڈ کریں گے بول کر کے ڈرین کر کے ہم نے یہ رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو سپورٹرز پاسٹے کی جو ہے مین چیز ہی وہ ریڈی ہو رہی ہے اب ہم اس میں سبزی ایڈ کریں گے اور سبزی آپ کو میں پہلے دکھا چکیوں کہ کری 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 سبزی سے جی ساری سبزی ہم نے ایڈ کر کے میں نے بس اس کو تین چار منٹ پکانا ہے پاسٹے کو اور چکن کو سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو پاسٹا جی سبزی ٹرماٹروں ٹرماٹر دیکھیں میں نے کتنے ڈالے تھے چھے ٹرماٹر ڈالے تھے چھے ٹرماٹر ڈالے تھے چلے اس کو پکاتے ہیں اور بلتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پانچ سی منٹ پاٹ میں نے آپ ایڈ کیا ہے اس کو پکائیں گے دو تین منٹ اور پھر ہم اس کو یہ جو پاسٹا ہم نے ابال کے رکھا ہوا ہے جی اس پہ میں ہلاتے جاؤں گے تاکہ یہ جوڑ نہ جائے ابال کے رکھا ہوا ہے ابال کے رکھا ہوا ہے اس میں ہاں نہیں سنا میں تیرے ہارا بولنی ساکتا ہے تم ہارا پناہ لے جائے اور تمہیں سوٹ کرتا ہے میں بلوں گے تو میں فن ہی لگوں گے یہ اس کو ہم پکاتے ہیں جی کیے رہا جی شاندار پاسٹا تیار ہو چکا ہے اب میں اس کو مکس کروں گے سارے پاسٹے میں اور یہ ہے ہمارا آج کا دوپہر کلنچ جی تو آدھا ہے صبح دوپہر کچن چسا ایک ہنڈیا کے بعد دوسری ہنڈیا کہ رات کا بھی ابھی بنا لو اور دوپہر کا بھی ایک ہی ٹائم پہ جی ایک ہی ٹائم پہ زندگی اپنی کریں آسان کیوں گے گھر کے ہیں کچھ اور بھی کام اور کام کرنے کرنے نے جی آپ ہی کرنے نے تو یہ دیکھیں جی پاسٹا ہو چکا ہے تیار اور ہمارا تجھے شاندار بنا ہے آپ ہی بنائیں گے تو انشاءاللہ ایسا ہی بنے گا تو چلیں اب ہم آپ کو ملیں گے انشاءاللہ کچھ اور نیا تو نہیں روٹین کے حساب سے جو کرتے ہیں ڈیلی وہ ہی دیکھنے کو ملے گا ادھر کھیلی جا رہی ہے سکرابل ہے دکھو جی ناشتے کے بعد یہ سکرابل پلے کی جا رہی ہے یہ ہم نے یہاں سے لی تھی کہتے ہم یہاں ہیں ایمازون شاپنگ مول وہاں سے ملی تو بچوں کو جی یہ والے اس طرح کی گیمز اللہ کے دیں کہ بچے کھلیں آپ کے ریک پہ کون کون سے لیٹر ہیں میں چیک کروں اچھا جی ان کے ریک پہ یہ ہیں اور آپ کے ریک پہ کون کون سے ہیں ان کے ریک پہ یہ والے لیٹر ہیں اور سکور لکھا جا رہا ہے جس سات میں ڈبا بھی اتھے پہ ہے چلو کھلو ہی نال یہاں پہ جی آپ بن رہے ہیں پھل کے جو کہ کھائے جائیں گے خروڑیاں دے نال میں بس روٹی ہیں پکلوں فٹا فٹ اور کھانا سرف کرتے ہیں زبردست پائیت تیار ہیں روٹی دے نال کھائیں گے تو میں نے کہا چلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی پائے کتنے زبردست شاندار اور سوفٹ بنے ہیں بیلکل گل چکے ہیں اور توڑنے نہیں ہیں اور کھولنے نہیں ہیں کھک ہونے چاہیے تاکہ لگن کے جی آہو پائے پکے ہیں اور ہم کہاں ہیں جی یہ دیکھیں ہم اس وقت یہاں ہیں گیگا مول آئے ہیں ابھی تھوڑی دے پہلی ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں اور یہ رہا ہے گیگا مول یہاں سے دیکھنے ہیں جی کچھ چیزیں اپنی کچھ گھر کی اور سوچے بھائے نوٹ آپ کو ساتھ لے کے چلے اور دکھاتے ہیں پنگ پانگ میوزک لگا ہاں جی موسک لگا ہاں میرا کپی رائٹ آجے پہلے جانے جی کیری فور جائیں گے وہاں سے ہم نے چیزیں دیکھتی ہیں چلیں آپ کو لگ کے چلتے ہیں جی کیری فور وہاں سے وہاں سے لیلا ہے بینز بھی چاہیے تھوڑا سی چیزیں بھی چاہیے ہوور لینا ہے ہوور تھا بینز تھے اس کے علاوہ یہ خسے یہ پڑے ہیں سعید گانی میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہاں سے اتر بڑے چھے شاندار ملتے ہیں اللہ جنصیب کرے میرے امی جان کو وہ یہاں سے دیا کرتے تھے یہ دیکھو ان کے پاس ہو سکتا ہے ہوور ہو اچھا ہے سو ایکسپنسیو ہے اچھا بچے جی یہاں سے ہو کے جا چکے ہیں کہتے ہیں ماما اٹس سو ایکسپنسیو اچھا یہ نیکلس یہ نیکلس ہے کمیز کا گلہ بنا ہوا ہے ہوئے ہوئے 2.3kg 2.3kg ہوئے ہوئے اتنا بڑا یہ دیکھیں اس کی اس کے بازو والا ہوئے 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 یہ کتنے کا ہوگا یہ ہے اتنا میں تو بہتا بندہ ایک اچھا سا گھر کرید سکتا ہے ہاں پرلز کے نائس ہیں گولڈ کی جوڑی ہے یہ ڈائیمنڈ ہے جوڑی تو بہری نائس ہے پر بہری بہری مہنگی ہے چھوڑیاں آئے گولڈ کی بھی دیکھ لہی ہیں یہاں اس کو دیکھیں ان چکر چڑے ہیں چلیں چلیں وہ دکھو وہ بھی شاپ ہے وہ دکھو گولڈ کی شاپ وہ بھی ہے یہ بھی اچھی لگ رہی ہے چلو یہاں سے ٹرولی چلو ٹھیک ہے یہ یہ ٹرولی پکڑو یہاں سے ویلکم ٹو کھڑی فور پاکستان کا فوڈ سینس آلو جی بنانے کی پرمیشن نہیں ہے لیکن ہم نے ٹرولی یہ تک ہماری سمان اس کے اندر ہے چاہے ہاں ڈیلیوری کروائیں یہ اتنا سمان ہے ہم اتنا تو لے کے جانے سکتے دوسری ہم جو ہے ساری ڈیلیوری کروائیں گے اور ہم نے چھوپنگ کر لیا ہے کیری فور سے ابھی گاڑی کا بیٹ کر رہے ہیں گاڑی آئے گی پھر جو ہر جائیں گے انشاءاللہ اور موسم بڑا اچھا ہے آج جو بارش ہوئے اس کی وجہ سے آج موسم بہترین ہو گیا ہے زبردست ماشاءاللہ چلیں میرا کتاب کو دکھاتے ہیں موسم ویڈی نائس ہے جی یہاں ماشاءاللہ پیڑی پلیزنٹ سنا کی کتاب آئی ہے سنا پڑھے گی میری اردو کی کتاب تو اب سنا کی انشاءاللہ پڑھائی شروع ہوئی ہے جی تے سے ٹاٹ تے سے ٹلی تے سے ٹماٹر تے سے ٹاٹ یہ دکھا ہے تے بے ٹب تے لاام ٹل تے ٹا ٹا پی ٹا پی ٹا ت ٹا 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 ٹ تم سنا嗆 اپا تافیلا بابا آٹا لایا ایدی کتاب ہے ابو یہ بڑے ابو جی یہ بٹے پڑے گی سنا پڑے گی لکھے گی بنے گی میس ہے ہاں تویں زویں این غین ہاں ازدہا سانپ ہے یہ دیکھو سنا تمہاری مرگی پھڑ لیا ہے ہاں تمہاری مرگی بھی ایسی ہے وہ دیکھو سلاعت میں ہم نے کیا ڈالا تھا پیچھے کرو یہ کیا ہے یہ گاجر ہے یہ گاجر ہے لکھا وہاں گاجر ہے کدھی گاجر ہیں ہیں یہ دیکھو آئسکرین بھی ہے شہریان ہاں شہریان نہیں یہ جہاں نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے جملے دوڑ کر جاؤ گاڑی چلاو یہ لکھا ہوا ہے دو حرفی الفاظ ہیں یہ دکھو یہ دو حرفی الفاظ دکھا ہوا ہے یہ دکھو بھینس دیکھو کسی ہے یہ بھینس نہیں مجھے لکھتا ہے یہ بھینس ہے یہ وہ والی جو ہے پہاڑی ہے وہ والی ہے پہاڑوں پہ ایسی ہوتی ہیں یہ بھنڈ کیو ایسی نا یہ باد ان کے ایسی ہوتے ہیں ان کو بھنڈ نہیں لگتی اس لئے خیروں ذرا یہ دیکھو یہ تم کیا کہہ رہی تھی سنا یہ یہ کیا ہے گھڑا ہاں پہلا تو کھوتا ہے یہ گھڑا ہے یہ کیا ہے یہ گھڑا ہے دیکھا گھڑے میں اور کھوتے میں فرق ہوتا ہے گھڑے میں دونوں کی ویسے فیملی سیم ہی ہے پر کھوتا کھوتا ہی ہے گھڑا گھڑا ہاں یہ نا بس یہ زیورات ہیں نا یورت اس کے زیورات اس کے زیورت نے پہنے ہی ہیں یہ دکھایا گیا ہے باغ میں بیٹھ شور مت کر وقت پر آؤ ہم سب خوش ہیں کوٹ گرم ہے ہوا سرد ہے ہی دیکھو